تحریکی ادم اعتماد ناکام بنانے کا مشن ادم اعتماد کی خلاف اور اعتماد حکمت عملی حکمران جماعت کے لیے چیلنج بن گئی ایوانوں کے کسٹوڈیون نے سنجیدگی سے سوچ بچار شروع کر دیا اسد کیسر نے تحریکی ادم اعتماد کو رولنگ کے ذریعے ناکام بنانا چاہتے ہیں چیئرمن سینٹ کی 23 جولائی 2019 کی رولنگ کا استعمال کرنے کے خواہاں چیئرمن سینٹ نے اسپیکر کو کوئی مشورہ نہیں دیا کاف لیگ ایم کی ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی ایک پیچ پر حکومت کی بجوائے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اشارہ چودری پرویز الہی کہتے ہیں اپوزیشن اتحاد میں گئے تو وزارتوں سے استیفہ دیں گے اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے پر اتفاق ہوا ہے دو دن میں ترین گروہ بھی اپنی حمایت کا بتائے گا شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے کاف لیگ اور ایم کی ایم کی ملاقات آج شیڈیو اہم فیصلوں کا وقت قریب ہے عمران خان کو جانا ہوگا ساد رفیق کہتے ہیں ملک کو نئے منڈیٹ کی ضرورت ہے حکومت میں آئے تو سیاسے انتقام نہیں لیں گے سپورٹ مل رہی تھی تو سب ٹھیک تھا نیوٹرل پر عمران خان کو تکلیف ہو گئی گورنر سندھ اور ایم کی ایم رہنماؤں کی ملاقات خالد مقبول صدیقی نے کہا آپشنز کھلے ہیں حتمی فیصلے سے قبل پارٹی سے مشابرت کریں گے ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی آپ کی صفوں میں انتشار ہے آپ کے کتنے ووٹ یقینی ہیں پہلے اپنی پوزیشن بتائیں پھر ہم ساتھ ہیں ایم کی ایم نے بڑا مطالبہ کر دیا تحریک انصاف پاغی ممبران نہ ہونے کی یقین دہانی کرائے گی متحدہ کا وفت آج پیپلز پارٹی خیادت سنگھ لے گا ملک میں کرونا کیسز میں بتدریج کمی مزید دو اموال چار سو باس سٹھ ہیں کیسز ریپورٹ شرعہ ایک آشاریہ چار آٹھ فیصد رہی پانچ سو ستتر مریضوں کی حالت نازک لاہور کے علاقے گل بک کے شاپنگ پلازا میں لگی آگ آٹھ گھنٹے بعد سابو میں آگئی سیکڑو دکانے جل کر راک کروڑوں کا نقصان ریسکیو آپریشن میں پچیس فائر بریگیڈ ٹینڈرز نے حصہ لیا دکانداروں کا کہنا ہے آگ جان بوجھ کر لگائے گئی انتظامیہ ذمہ دار قرار پاک آسٹریلیا دوسرا ٹیسٹ مہمان ٹیم نے پہلی اننگ نو کھلاریوں کی نقصان پر پانچ سو چھپن رنس پر ڈکلیئر کر دی فہیم اشرف اور ساجد خان کی دو دو وکٹے اسمان خاجہ کے ایک سو سات ایلکس کیری کے تیرانوی رنس سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے